شجاعت علی اس تنگ گلی میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا اب باقاعدہ فائرنگ شروع ہو گئی تھی عبدالودود والے مکان سے دو آدمی فائرنگ کر رہے تھے ان میں سے ایک کے پاس آٹومیٹک رائفل تھی اور دوسرے کے پاس غالباً ریوالور یا پسٹول تھا جواب میں دو اطراف سے پولیس والے بھی فائرنگ کر رہے تھے فائرنگ کی آواز سے پوری بستی کے لوگ بیدار ہو گئے تھے اور کئی گروں سے عورتوں اور بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی شجاعت علی دوڑتا ہوا عبدالودود کے مکان کی پچھلی طرف والے مکان کی دیوار پر چڑ گیا اور پھر مکان کی چھت پر بیٹھنے میں بھی اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی مکان کی چھت اسپٹاس شیٹ کی تھی اور اندیشہ تھا کہ اس کے بوچ سے کوئی شیٹ ٹوٹ نہ جائے وہ بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہا تھا دفتن ایک گولی زنناٹی کی آواز سے اس کے کان سے صرف دو انچ کے فاصلے سے گزر گئیں شجاعت علی نے لمحہ بھر کو اپنے کان پر تبشی محسوس کی تھی دوسری لمحے وہ بڑی پھرتی سے چھت پر گیا اور یکے بعد دگری اس طرف دو فائر کر دیئے جس طرف سے اس پر گولی چلائی گئی تھی پرنس شجاعت علی پھپڑوں کی پوری قوت سے چیخا تم پولیس کے گیرے میں ہو مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بہتر ہے اپنے آپ کو قانون کی حوالے کر دو جواب میں فضا گونیوں کی ترتراہٹ سے گونج اٹھی اور پھر اس کے بعد یوں لگا جیسے کوئی انچی جگہ سے کود کر بھاگا ہو وہ کمز کم دو آدمیوں کے قدموں کی آواز تھی شجاعت علی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ لوگ راہ فرار اختیار کر رہے تھے شجاعت علی نے چیخ کر اپنے دو آدمیوں کو عبدالودود کے مکان کو کور کرنے کا حکم دیا اور باقیوں کو نالے کی طرف جانے کا حکم دیتے ہوئے خود بھی دیوار سے کود کر گلی میں آ گیا اور نشیب کی طرف دوڑنے لگا تاریکی میں اسے دو مرتبہ ٹھوکر لگی تھی اور وہ گرتے گرتے بچا تھا اس گلی میں سے کئی گلیاں نکل رہی تھی اور ہر گلی نشیب کی طرف جا رہی تھی بلاخر وہ بستی کے آخر میں گندے نالے کی کنارے پر پہنچ گیا ٹھیک اسی وقت دو کانسٹیبل بھی ایک گلی سے نکل کر وہاں پہنچ گئے وہ تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے مگر کوئی سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا تم اس طرف جاؤ اور تم اس گلی میں دیکھو شجاعت علی نے دونوں کانسٹیبلوں کو حکم دیا وہ وہ رہا نالے میں ایک کانسٹیبل چیخا اس کے ساتھ ہی اس نے فائر کھول دیا تھا شجاعت علی نے نالے کی طرف دیکھا نالے کے دونوں کناروں پر اندر تک کچھے مکانات بنے ہوئے تھے پانی کی گزرگاہ صرف پندرہ بیس فٹ چوڑی رہ گئی تھی ایک انسانی سایہ پانی کے دوسرے کنارے پر اٹھ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اب تک شاید رنگتا ہوا پانی میں سے گزرتا رہا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ انہیں نظر نہیں آسکا تھا لیکن پانی سے باہر نکلنے کے لیے وہ جیسے ہی پیروں پر کھڑا ہوا سپاہی کی نظروں میں آ گیا اور سپاہی نے آٹومیٹک رائفل کا فائر کھول دیا اس کے ساتھ ہی فضاء میں ایک بیانک چیخ بھی گونجی تھی اور وہ شخص شڑپ کی آوا سے پانی میں گر گیا تھا ابھی تک صرف ایک آدمی ان کی نظروں میں آیا تھا جو گولی کا نشانہ بن گیا تھا جبکہ دوسرا آدمی ابھی تک نظر نہیں آیا تھا اور یہ بھی علم نہیں تھا کہ گولی کا نشانہ بننے والا کون تھا ہرون کا سمگلر پرینس یا اسے اپنا دینے والا بنگالی عبدالودود اس دوران ایک کانسٹیبل اور پہنچ گیا وہ شجاعت علی کے قریب ہو کر بولا مکان میں عبدالودود کی بیوی کے سوا اور کوئی نہیں ہے سر کانسٹیبل وہاں رک گیا ہے وہ دو تھے شجاعت علی نے کہا ایک گولی کا نشانہ بن کر نارے کی دوسرے کنارے پر گر گیا ہے تم لوگ دوسرے کو تلاش کرو وہ بھی اس طرف سے باغنے کی کوشش کرے گا اور فیاض تم میرے ساتھ آؤ شجاعت علی پانی کی طرف بڑا گندہ پانی ہے سر کانسٹیبل فیاض نے کہا تقریباً پچاس گز آگے پانی میں بڑے بڑے پتھر ڈال کا راستہ بنایا گیا ہے اس طرف سے چلے چلو شجاعت علی نے جواب دیا تین چار منٹ میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ آدمی گولی کھانے کے بعد پانی میں گرا تھا اور اس کی ٹانگیں کنارے پر تھی اور جسم کا باقی حصہ پانی میں تھا اس کا سر بھی پانی میں ڈوبا ہوا تھا اس کے قریب ہی آٹومائٹک رائفل تھی جو آدھی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی اور آدھی باہر تھی گندے پانی کی بھو سے دماغ پھٹا جا رہا تھا شجاعت علی اور فیاض نے مل کر لاش کو پانی سے باہر نکالا فیاض نے جیب سے ماچس نکال کر دیا سلائج لائی اور اس کی روشنی میں جھک کر لاش کو دیکھنے لگا شجاعت علی بھی آگے جھک گیا وہ عبدالودود تھا گولی اس کی پشت پر بائیں طرف لگی تھی اور شاید دل میں پیوست ہو گی تھی اس کا مطلب ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا شجاعت علی بڑھ بڑھایا پھر کانسٹیبل فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تم یہی رکو میں آدمیوں کو بجواتا ہوں تم اس کی لاش اٹھوا کر لے آنا اس نے عبدالودود کی رائفل اٹھائی اور پتھروں والے راستے سے ہوتا ہوا واپس آگیا دوسرے کا پتہ نہیں چلا سر ایک کانسٹیبل نے کہا وہ تاریکی میں کسی طرف نکل گیا ہے اب وہ زیادہ عرصے تک آزاد نہیں رہ سکے گا شجاعت علی نے جواب دیا وہ لوگ عبدالودود کے مکان پر آ گئے گلیوں میں اب بہت سے بنگالی جمع ہو چکے تھے تین چار آدمیوں کو ساتھ لے جاؤ اور نالے سے لاش اٹھوا لاؤ شجاعت علی نے کہا ایک کانسٹیبل تین چار بنگالیوں کو ہانکتا ہوا لے گیا شجاعت علی عبدالودود کے مکان میں داخل ہو گیا اس نے اس بستی کے دو تین بنگالیوں کو ساتھ لے لیا تھا تاکہ ان کی موجودگی میں مکان کی تلاشی لی جائے عبدالودود کی بیوی ایک کمرے میں چار پائی پر سہمی بیٹری تھی عام بنگالی عورتوں کے برعکس اس کا رنگ گورا اور چہرے کے نکوش بھی خاصے دلکش تھے اس کی عمر چوبیس پچیس کے لگ بگ رہی ہوگی شجاعت علی نے بستی والوں کی موجودگی میں پہلے مکان کی تلاشی لی ایک سندوق میں کپڑوں کے نیچے دو آٹومیٹک رائفلیں اور دس برے ہوئے میکزین برامد ہوئے رائفلیں نئی تھی اور غالباً ابھی تک استعمال نہیں ہوئی تھی ایک اور سندوق سے ہیرون کا ایک تھیلہ برامد ہوا اس میں تقریباً آدھا کیلو ہیرون تھی وہ آدمی کب سے یہاں چھپا ہوا تھا شجاعت نے عبدالودود کی بیوی سے پوچھا چھ سات دن سے عورت نے جواب دیا ودود نے بتایا کہ وہ اس کا دوست ہے اور باہر سے آیا ہے ودود تمہارا شہر تھا یا ویسے ہی اس کے ساتھ رہ رہی تھی میں نے اسے شادی بنایا تھا چھ مہینے پہلے عورت نے جواب دیا اسے پہلے کتنی شادیاں کر چکی ہو شجاعت علی نے پوچھا پانچ عورت نے جواب دیا تین سال پہلے عبدالودود ہی مجھے بنگلہ دیش سے لے کر آیا تھا وہ کسی سے میرا شادی بناتا پھر چھڑا لیتا چھ مہینہ پہلے اس نے خود میرا ساتھ شادی بنایا تھا کیا تمہیں معلوم تھا کہ عبدالودود یہ دندہ کرتا ہے شجاعت علی نے پوچھا ہاں عورت نے اس بات میں سر ہرائیا وہ مجھے دمکی دیتا تھا کہ اگر کسی کو بتایا تو میرے کو مار دے گا میں اس واسطے خاموش رہا میں ڈرتا تھا اب تمہیں عبدالودود سے ڈرنے کی ضرورت نہیں وہ ختم ہو چکا ہے اوہ اوہ مر گیا وہ عورت ایک دم چیخ اٹھی ہاں وہ مر گیا ہے اور تم ہماری حراست میں ہو شجاعت علی نے جواب دیا اس دوران عبدالودود کی لاش بھی آگئی لاش کو باہر سڑک پر بجوا دیا گیا شجاعت علی نے رائفلیں میکزین اور ہیرون اپنے قبضے میں لے کر اپنی نگرانی میں مکان کو تالہ لگایا اور روتی پیرتی بنگالی عورت کو ساتھ لے کر سڑک پر آگیا تقریباً اسی وقت ایک پیلی ٹیکسی وہاں آ کر رکی اس میں سی آئی اے کے دو آدمی تھے شجاعت علی کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کسی شکار کی تلاش میں آئے تھے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شہر میں غیر قانونی طور پر آباد بنگالیوں کی بستیاں پولیس اور سی آئی اے والوں کی شکار گاہیں تھی وہ لوگ ان بستیوں سے بڑا مال بناتے تھے شجاعت علی نے ان سے ٹیکسی لے لی عبدالودود کی لاش پچھلی سیٹ پر ڈال دی گئی زخمی کانسٹیبل اور اس کے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل ٹیکسی مل جائے گی تم لوگوں کو شجاعت علی نے سی آئی اے کے آدمیوں سے کہا ہماری ٹیکسی واپس آ جائے گی اور ہم یہی رکھ کر اس کا انتظار کریں گے ان میں سے ایک نے جواب دیا ٹھیک ہے شجاعت علی نے کہا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا وہ لوگ عبدالودود کی بیوی کو لے کر موبائل میں سوار ہو گئے شجاعت علی اگلی سیٹ پر بیٹھ کیا ڈرائیور نے بھی اپنی سیٹ سنبھالی اور موبائل حرکت میں آگئے رائے دلنواز کی طرف سے سب انسپیکٹر کو مسلسل دمکیاں مل رہی تھی دیگر ذرائع سے بھی اس پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ ایف آئی آر میں سے رائے دلنواز کا نام نکال دیا جائے مگر ایسے لوگوں کو شجاعت علی کا ایک ہی جواب ہوتا کہ وہ نوکری تو چھوڑ سکتا ہے مگر دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والوں کو ماف نہیں کر سکتا رائے دلنواز پکڑے جانے والے دہشت گردوں متین اور کاشف کو چھڑانے آیا تھا اور اس کے لیے اس نے شجاعت علی کو رشوت بھی پیش کی تھی اس کا صاف مطلب تھا کہ ان دہشت گردوں کو رائے دلنوازی کی سرپرستی حاصل تھی لیکن بہت اوپر کی سطح کے بعض حکام اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور سب انسپیکٹر شجاعت علی اس کے گرد پھیلائے جال کو مزید تنگ کر رہا تھا اسے اگر باز فرد سناس آلہ پولیس والوں کی حمایت حاصل نہ ہوتی پولیس کے محکمے سے اس کی چھٹی ہو چکی ہوتی دہشت گرد متین نے بھی یہ سنسنی خیز انکشاف کیا تھا کہ وہ لوگ دہشت گردی اور ڈکیتی کی کاروائیاں رائے دلنواز کی شے پر کرتے رہے تھے رائے دلنواز اگرچہ خود کبھی سامنے نہیں آیا تھا لیکن اس کے احکامات کیلی فون پر ملتے تھے اور اسلحہ بھی اس کے آدمیوں کے ذریعے انہیں پہنچایا جاتا تھا بات اب شجاعت علی کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ ڈکیتیوں، قتل و غارت اور دہشت گردی کی ان وارداتوں کے ذریعے شہر میں خوف و حراس کیوں پھیلائے جا رہا تھا لیکن وہ کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ سیاست سے بری اس دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے بے گناہ عوام کا جس طرح خون بہایا جاتا ہے اس کی بتری مثال ان دنوں کراچی میں دیکھنے میں آ رہی تھی دنیا میں ہر جگہ ہر ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے ہر جگہ قربانی کا بکرہ عوام ہی بنتے ہیں خواس میں سے کبھی کوئی مارا نہیں گیا لیکن سب انسپیکٹر شجاعت علی نے تیع کر لیا تھا کہ وہ رائے دل نواز نامی اس خاص بندے کو نہیں چھوڑے گا جس کے ہاتھ کئی بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے مگر اس کا شمار شہر کی معزز ترین ہستیوں میں ہوتا تھا دہشتگرد متین اور کاشف ریمان پر تھے ان کے بیانات میں ہر اس جرم کی تفصیل شامل تھی جس کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا ہر واردات کی تاریخ وقت اور مقام کا حوالہ بھی دیا گیا تھا انہوں نے یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ ڈکیتی، دہشتگردی اور قتل و غارتگری کی یہ تمام وارداتیں انہوں نے رائے دل نواز کے کہنے پر کی تھی اور یہ کہ ان وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور گرفتاری کے وقت ان کے قبضہ سے برامن ہونے والا اسلحہ بھی انہیں رائے دل نواز کے آدمیوں نے فراہم کیا تھا دو دن بعد ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا سب انسپیکٹر شجاعت علی نے اپنا کیس تیار کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے ٹھوست دلائل کے ساتھ رائے دل نواز کی زمانت کی منسوخی اور دو بارہ گرفتاری پر بھی زور دیا تھا اس روز شجاعت علی صبح نو بجے عدالت میں پہنچ کیا تھا ساڑھے نو بجے ملزمان کو عدالت میں لائے جانے والا تھا شجاعت علی ایک اور انسپیکٹر کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا چائے پی رہا تھا انسپیکٹر سے گفتگو کرتے ہوئے بار بار گڑی کی طرف دیکھ رہا تھا دفتن فائرنگ کی آواز سن کر وہ اچھل پڑا انسپیکٹر بھی اس کے ساتھ اٹھ کر باہر کی طرف دوڑا فائرنگ ایک تسلسل سے ہو رہی تھی عدالت کے آہاتے میں بگدر مچ گئے لوگ بدحواسی میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے سٹام فروش، اوت کمیشنرز اور وکیلوں نے اپنی جو میزیں جمع رکھی تھی وہ الٹ الٹ کر گر رہی تھی لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اور پھر شجاعت علی نے ان لوگوں کو دیکھ لیا جو فائرنگ کر رہے تھے اور ان لوگوں کو بھی جن پر فائرنگ کی جا رہی تھی حملہ وروں کی تعداد چار تھی ان کے چہروں پر ڈاٹے بنے ہوئے تھے اور ان کے پاس آٹومیٹک رائفلیں تھی ان کا نشانہ وہ ملزمان تھے جنہیں پولیس عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائی تھی قیدیوں کی تعداد چھے تھی اور ان کے پولیس کے محافظوں کی تعداد چار تھی اس وقت جو منظر شجاعت علی کے سامنے تھا وہ بہت ہی خوفنات تھا تین قیدی زمین پر پڑے تھے ان کے جسم حملہ وروں کی گولیوں سے چلنی ہو چکے تھے ایک پولیس اہلکار بھی چلنی ہو گیا تھا دوسرا شدید زخمی ہوا اور باقی دو پولیس والے پوزیشنز لے کر حملہ وروں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے سب انسپیکٹر شجاعت علی ہولسٹر سے ریوالور نکالتا ہوا ایک طرف دوڑا اور ایک دیوار کی آرڈ میں پوزیشن لے کر فائرنگ کرنے لگا لیکن حملہ ور فائرنگ کرتے ہوئے وکیلوں کی میز کے بسلی طرف ان چار فٹ اونچی باؤنٹری وال کود کر اپنی سڑک پر پہنچ گئے یہاں ایک کار پہلے ہی سے موجود تھی کار کا انجن سٹارٹ تھا اور ڈرائیور سٹیرنگ پر ہاتھ رکھے تیار بیٹھا تھا وہ رائیفلے کھڑکیوں سے باہر نکال کر ہوای فائرنگ کرتے رہے کار ایک زبردست جڑکے سے حرکت میں آئی اور تیز رفتاری سے ایک طرف دوڑنے لگی کسی نے کار کا تعقب نہیں کیا تھا سب انسپیکٹر شجاعت علی دوڑ کر اس جگہ پہنچ گیا جہاں زمین پر قیادیوں کی لاشیں گری پڑی تھی اور پھر دو قیادیوں کے چہرے دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا وہ متین اور کاشف تھے ان کے جسم بری طرح چھلنی تھے اور زخموں سے بہنے والا خون مٹی میں جزب ہو رہا تھا باقی قیادی مختلف مقدمات کے سلسلے میں عدالت میں لائے گئے تھے ان میں سے ایک سر میں گولی لگی تھی ایک پولیس اہلکار چھلنی ہو گیا تھا اور دوسرا شدید زخمی تھا وہاں قیامت کا منظر تھا جو لوگ جانے بچانے کے لیے دوڑ کر کونوں خدروں میں چھپ گئے تھے وہ اب واپس آ رہے تھے لیکن ان میں سے بہت سے لوگ وہاں رکے بغیر عدالت کی آہاتے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے شجاعت علی کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ حملہ مطین اور کاشف کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ وہ عدالت میں کوئی بیان نہ دے سکے حملہ آور اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے ساری بازی پلٹ گئی تھی شجاعت علی اپنا کیس عدالت میں پیش نہیں کر سکا عدالت کی آہاتے میں پیش آنے والے دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد کیس کو اثر نو تیار کرنے کی ضرورت تھی شجاعت علی جب اپنے تھانے واپس پہنچا تو سیہ پہر کے چار بچ چکے تھے اس دوران عدالت میں پیش آنے والے اس سانیہ کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل چکی تھی اخبارات کی سنسنی خیز سرخیوں نے پورے شہر میں خوف و حراس پھیلا دیا تھا دہشت کی فضاء کچھ اور سنگین ہو گئی تھی اسی روز بارہ بجے کے قریب شاہ فیصل کالونی میں بھی دہشت گردی کی ایک واردات ہوئی تھی جس میں تین بے گناہ مارے گئے تھے اخبارات میں شائع ہونے والے لوگوں کے بیانات کے مطابق دہشت گرد تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک کالونی کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے فائرنگ کرتے رہے لیکن انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا جہاں دو آدمی جمع ہوتے ان کا موزے گفتگو یہی ہوتا کراچی جل رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی اپنی وقت کھو چکے تھے تقریب کاری قتل و غارت خون ریزی اور دہشت گردی اس شہر کی شناخ بن چکی ہے کل کا اروس البلاد آج سیٹی آف وائلنس بن گیا ہے کراچی کا ہر شہری آج اپنے مستقبل سے مایوس اور خوف زدہ ہو چکا ہے لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اس شہر کی رون کے کبھی بحال ہو سکیں گی کیا یہ شہر دوبارہ امن کا گہوارہ بن سکے گا گزشتہ چند برسوں کے دوران کراچی میں ہزاروں بے گناہ شہری دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں مگر حکمران سب ٹھیک ہے کہ بیانات سے عوام کو دوکہ دے رہے ہیں اور ستم زریفی یہ ہے کہ ان بیانات کی بازگشت ختم ہونے سے پہلے دہشت گردی کی کوئی نئی واردات ہو جاتی ہے اور یہ شہر میں لاشوں کے ڈیر لگ جاتے ہیں ایک طرف سب ٹھیک ہے کہ گردان ہوتی ہے تو دوسری طرف ماؤں کے جگر کے ٹکڑے خون میں نہلا دی جاتے ہیں سوہاگنوں کی مانگ اجار دی جاتی ہے اور کتنے ہی بہنوں کی آنچل سروں سے نوچ لیے جاتے ہیں کراچی کے ہر شہری کا چہرہ سوالیا نشان بناوا ہے ان کے دم گھٹنے لگے ہیں سڑکوں پر بے گناہوں کا بہتہ خون دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں ہر روز بیس بیس پچیس پچیس جنازے اٹھا کر ان کے بازو شل ہو چکے ہیں مگر کوئی چارہ گر نہیں جو اس جانکنی سے انہیں نکال سکے نفرتوں نے چہرے مسخ اور دل سیاہ کر دیا ہے ہاتھوں میں ہاتھ صرف توڑے جانے کے لیے ہیں اور بندوقیں دوسروں کے نہیں اپنوں کے سینوں میں گولیاں اتارنے کو بیتاب ہیں شجاعت علی صرف پولیس والا ہی نہیں ایک انسان بھی تھا اس کے سینے میں بھی دل تھا شہر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ دیکھ کر اس کا دل بھی خون کی آنسو روتا تھا وہ اپنی ہمت اور اختیرات کی حد تک حالات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر قدم قدم پر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس روز وہ تھانے میں آ کر دیر تک افسردہ بیٹھا رہا آج عدالت کے ہاتھے میں جو کچھ بھی ہوا اس کا اسے افسوس تھا یہ کوئی پہلی مثال نہیں تھی پکڑے جانے والے دہشتگردوں کو اوپر سے دباؤ کی وجہ سے چھڑا لیا جاتا یا انہیں موت کے گاڑ اتار دیا جاتا تاکہ وہ اپنے سرپرستوں کے راز فاش نہ کر سکیں اور جنہیں کسی نہ کسی طرح عدالت میں پیش کر بھی دیا جاتا تھا وہ زمان تو پریہا ہو کر لاپتہ ہو جاتے اور دوبارہ خون ازی شروع کر دیتے ناظرین اسے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہماری چینل کی پلی لسٹ ویزٹ کیجئے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ